بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم گلر کیا ہوتا ہے گلر کی مین وجوہات کیا ہے گلر کس وجہ سے ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر کیا جو واقعہ ہمارے گلے کو مکمل طور پر سویلن کر دیتا ہے کیا اس کا حل آپریشن ہی ہے اور اس کے ساتھ گلر کی ابتدائی سٹیجز کیا ہوتی ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو کس ہاتھ تک خطرناک ہوتا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہترین طریقے سے ایک زبردست سا نسخہ جو زیادہ سے زی پہ کا ہوگا وہ آپ نے گلر کے پیشنٹ کو استعمال کروانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پیشنٹ کا گلر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تو گلر کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے کیا جو واقعہ گلے کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے جہاں اس کا تلق جسم کے باڈی کے کسی اور آرگنسی ہوتا ہے اس کی مکمل ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گا سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہیں میرے چینل کو سبس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک مہن سکے گلر کا مرض جو ہوتا ہے جو سپیشلی طور پر جگر کی وجہ سے ہوتا ہے جگر ہمارے جسم کے اندر سب سے بہترین آرگنز ہوتا ہے جب ہمارا جگر ڈسٹرب ہوتا ہے جگر کے اندر حرارت زیادہ آ جاتی ہے جگر کے اندر بلڈ سرکولیشن مکمل طور پر نہیں بنتی جگر کے کئی ایسے سٹیجج کئی ایسے امراض ہوتے ہیں ان میں سے خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسی امراض جس کی وجہ سے حرارت کا زیادہ ہو جانا تو وہ حرارت جاتی جاتی ہے ہمارے گلے کے اندر ایک جیسے آج کا لڑکیوں کے اندر پی سی او ایس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے جس کو ہم پانی کی تھیلیاں بولتے ہیں وہ بھی جسم کے اندر حرارت کی وجہ سے ایک بلون گبارے کی شکل بن جاتی ہے اور اسی حرارت کی وجہ سے وہ ہمارے بوڈی کے اندر جو گلے کے اندر جو ہار مونز ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ایک گبارے کی شکل نمائع کر دیتی ہے اور وہ ایسے بار جاتی ہے اور اتنی ہارڈ ہو ج کرتی ہے کہ وہ گلہ ہمارا مکمل طور پر سویلن ہو جاتا ہے یہ گلڑ کی ابتدائی علامت ہے اس سے پہلے کہ آپ گلڑ کا علاج کریں آپ نے سب سے پہلے جگر کی حرارت کو کم کرنا ہے جگر کی حرارت کو کم کرنے کے لیے بہترین نسخہ آپ نے مشری سو گرام لے لینی ہے تباشیر اس کے اندر پچیس گرام بڑی علاجچی کے اندر سے آپ نے دانے نکالنے ہیں وہ آپ نے پندرہس گرام اور اس کے ساتھ کافور آپ نے حسب ضرورت آدھا طولہ یہ چار چیزوں کا آپ نے صفو بنا رہنا اس کو صوب و نہار پیٹ مریض کو ساتھا پانی تازہ پانی کے ساتھ کھلائیں شام کو تازہ پانی کے ساتھ کھلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ گلڑ کی وجہ سے اکثر لیڈیز کے چیرے کے اوپر بارہنا شروع ہو جاتے ہیں پندلیوں کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ سارا جسم سارا دن جسم کا تھکا رہنا جسم کے اندر مٹاپا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ سب سے جو بہترین اور سب سے خطرناک علامت ہوتی ہے گلڑ کے مریضوں کے لیے اس کو کانسٹری پیشن بولتے ہیں قبض کا ہو جانا کیونکہ ہارمون ان بیلنس ہو جاتے ہیں پوری باڈی کے تو ہارمون ان بیلنس کی وجہ سے قبض بہت شدید ہوتی ہے مریض کو یہ ایسی قبض کشا دعائی کھاتا ہے اس کی وجہ سے قبض رفع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ملین ایک بہترین اس کا سنا مکیہ آپ نے اسی گرام نشادر آپ نے ساٹھ گرام کالی مرچہ آپ نے ساٹھ گرام لینی ہے یہ تین چیزوں کا آپ نے ایک مرکب تیار کرنا ہے ان کو پیس کے صفوف بنا لیں صفوف بنانے کے بعد آپ نے اس کا آدھا چمع صبح آدھا شام مریض کو دینا ہے اس کو اگر دو ٹائم دینے سے مریض کو موشن کی کیفیت زیادہ ہوگی تو آپ نے اس کو ایک ٹائم کر دینا اس نے اس کے پر عمل کریں گلڑ کے لیے انتہائی زبردست آپ زیتون کا تیل صرف اس کے اوپر لگائیں جب آپ کی یہ حرارت کم ہو جائے سویلن تھوڑی کم ہو جائے تو آپ نے اس کے اوپر صرف زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے اور اپنے آپ کو بادی تلی چیزوں سے گرم چیزوں سے آوائیڈ کروانا ہے انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ